میں نے آپ کو کسہ بتایا کہ ایک بہت بڑے آدمی ستر سال اس کی عمر ہو انگریزی تعلیمتوں کے پاس بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں ملویے سے ملویے سے ملویے سے ملویے سے میں نے کہا بھکواس چھوڑ تو کلمہ مجھے سنا کلمہ مجھے سنا کلمہ نہیں سنا ساکتا میں نے کہا کلمہ اگر تو نے مجھے صحیح سنایا تو مجھے یہاں سے زبا کرو زبا کرو کلمہ نہیں سنا سکتا میں نے کہا باتیں چھوڑ ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں یہ ناک ہے یہ ہے ختم ادن سے ہاتھ گمانے کی کیا ادن سے تو پکڑا بھی نہیں جاتا تو لمبی چھوڑی باتیں کیوں کرتا ہے صاف صاف تو کلمہ مجھے بتا کلمہ نہیں بتا سکتا جوش میں آ رہا ہے اب اس قابل ہے کہ رسیوں سے اور زنجیروں سے ان کو جگڑا جائے باندھا جائے کلمہ مجھے نہیں آتا میں نے کہا تجھے صحیح کلمہ آیا تو مجھے زبا کر دینا یہاں سے کلمہ نہیں آتا مجھے میں نواز بڑھتا ہوں کلمہ نہیں آتا میں نے کہا بکواز چھوڑ تو سنا اور مجھے یقین تھا کہ چاہے یہ نوے سال بھی ہو جیسے کہ آپ کے سرکار کو خاتم النبیین ستر پچتر سال کے عمر میں تب بھی زبان سے نہیں نکلا انشاءاللہ ایک سو بیس سال اگر عمر مل جائے تب بھی زبان سے نہیں نکلے دو سو سال اگر اس کو مل جائے اس خدا کے دشمن کو دین کے دشمن کو تب بھی خاتم النبیین اس کی زبان سے نہیں نکلے گا تو مجھے تو پکا معلوم تھا کہ کلمہ اس کا زیر زبر شد مد اس کی میں ضرور غلطی ہوگی اور اگر اس نے ٹھیک کر لیا تب بھی میں مولویوں ایسا پھنساؤں گا کہ یاد رکھے اگر اس نے ٹھیک پڑ بھی لیا تو لا الہ المحمد رسول امین کا غلط ہے لا الہ المحمد رسول امین کا غلط ہے کر تو زور لگا تیرا حال یہ ہے کہ تو مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوا ہے اور تیرا دعویٰ ہے کہ نسل در نسل پشت در پشت میں مسلمان ہوں لیکن تیرا کلمہ ٹھیک نہیں پھر مزاق مزاق میں میں نے کہا اشہد انہ محمد رسول اللہ ازان میں اور ویسے کلمہ پڑھتے تو لا الہ الا محمد رسول اللہ تو ایک جگہ در رہا دوسرے جگہ پر در رہا یہ کیوں ہیں کہتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے میں نے کہا بقواز چھوڑ دے رہا دیکھیں اس گردن کو جو میں نے آپ سے کہا چھوڑی ہاتھ میں لیلے کاٹ لے پھر حباب بھی کاٹ نہیں سکتا اس طرح آسانی سے تو نہیں کاٹے گا اس کے بعد بقواز چھوڑ در رہا اور در رہا جب فرق آپ کو ہمارے ہاں دوسرے سال میں بلکہ پہلے سال میں عربی پڑھنا جیسے طالبین شروع کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے طلبہ کو پتا ہوتا ہے یہ ادھر در رہا ہے ادھر در رہا ہے اس کے بعد میں نے کہا تو کس مو سے بقواز کرتا ہے میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں